چلو بیٹا گھر چلیں ہنہ نے انمول کے کندے پر ہاتھ رکھا جی ماما چلیں چلتے ہیں بھائی گئے گھر انمول نے حسام کو مومنہ کو دیا اور اپنی شال دروس کی ماما آپ پھر جا رہی ہیں ارحم نے انمول کا ہاتھ پکڑا تھا مجھے جانا ہے میری جان لیکن آپ وعدہ کرو روز ملنے آو گے حسام کو لے کر انمول گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور ارحم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے تھے ماما آپ نہ آ جائیں پہلے کی طرح ہمارے ساتھ رہے نا ارحم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما انمول گھر چلو میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا آہد کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شرمندگی آنکھوں میں بھی شرمندگی دکھ رہی تھی نہیں بیٹا معاف کرنا لیکن میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اب تاہر صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تھا انکل آپ جو چاہے سزا دے مجھے مجھے منظور ہے پر پلیز انمول کو ہم سب سے دور مت کریں کہ اب میں اور میرے بچے انمول کے بغیر نہیں رہ سکتے آہد نیچے بیٹھا تھا اور ان کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی بات کا یقین دلانے لگا نہیں بیٹا اب ہم مزید اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے کل کو اگر تمہاری بیوی پھر واپس آگئی تم میری بیٹی کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤگے اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی الگ کر لیں انمول کو تمہاری زندگی سے بچے ابھی چھوٹے ہیں سنبھل جائیں گے انمول کے بغیر رہنا سیکھ جائیں گے تاہر صاحب ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی گردن موڑ چکے تھے انکل پلیز وہ کبھی آنا بھی چاہے میری زندگی میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ اب میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ بس میرے بچوں کی ماں ہے بیوی تو وہ پہلے ہوا کرتی تھی میری اب تو بس میرا یہ پاک رشتہ صرف انمول کے ساتھ جڑا ہے آہد نے ہانیا کا نام لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کسی بھی عمل سے انمول کا دل دکھے وہ پہلے ہی اس نازک سے جان کو اتنی عذیت دی چکا تھا اپنے ہر عمل سے اس نے تاہر کے گھٹنوں پر زور دیا اس کی بہن تو پہلے ہی لا پتا تھی اگر دبائی میں دی جان یا کسی کو پتا چل گیا تو وہ کیا جواب دے گا اس اس سب کا ذمہ دار تھا بھی وہ خود نہ وہ انمول کے ساتھ ایسا کرتا نہ سمیر سجل کو گھر سے باہر نکالتا اور نہ وہ لا پتا ہوتی انمول بیٹا باہر نکلو رکشے والا باہر کب سے انتظار کر رہا ہے ماما میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا نہیں میری جان انمول بیبس ہوئی میں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ارہم آپ تو اچھے بچے ہو نا اپنا اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھو کل آپ گھر آنا پھر ہم ساتھ مل کر کھیلیں گے انمول نے پیار سے اسے بہلانا چاہا نو نو بس ارہم آپ کے ساتھ جائے گا ارہم اب رونے لگا تھا آہد اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ارہم کو اس طرح روتا دیکھ پریشان ہوا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بچے کے سر پر چوٹ آئی ہے بچہ ابھی بہت ویک ہے اور آپ سب اسے رولا رہے ہیں جو بھی مسئلہ ہے آپ دونوں کے درمیانی سے گھر جا کر حل کریں اور پلیز بچے کو ڈپریشن میں مت ڈالیں ڈاکٹر جو راؤنڈ پر آئے تھے بچے کو ایسے روتا دیکھ کر آہد کو دیکھتے بولے ٹھیک ہے انمول تم ارہم اور حسام کو اپنے ساتھ لے جاؤ جب میری بہن مل جائے گی میں تمہیں عزت سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور ہم اپنی زندگی نئے سیرے سے سٹارٹ کریں گے آہد نے انمول کو دیکھا جو نظر نیچے کیے ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی جب آہد کا فیصلہ سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی آپ لوگ پلیز میرے ساتھ کار میں چلیں میں بچوں کا چھوٹا موٹا سامان رات میں بھیجوا دوں گا تاہر صاحب نے سب کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا وہ جانتے تھے اتنے سارے لوگ رکشے میں نہیں آنے کے جب ہی خاموشی سیاحت کی بات مان لی کہاں ہے تیری بیوی بول کمینے مجھ سے بچ کے کہاں بھاگ رہا تھا تو تو کیا سمجھا کیا سمجھا تھا تو مجھ سے بچ کر نکل جائے گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا خالد نے فائز کے پیٹ پر لات ماری تھی آہ فائز درد کے مارے کرایا وہ اب کسی قابل نہیں رہی اسے دیکھ کر تجھے گھن آئے گی فائز اپنا مو ساف کرتا بولا جہاں سے خون نکل رہا تھا کیوں بے تُو نے ایسا کیا کر دیا بول ایک تو تُو ہار گیا اوپر سے اپنی بات سے مکر رہا ہے نہ پیسے دے رہا ہے اور نہ بیوی کہیں تُو جیسے کمینے کی بھی غیرت تو نہیں جا گئی خالد نے اس کی شرٹ سے پکڑ کر اس کو کھڑا کیا تھا اپنے سامنے وہ منع کر رہی تھی کہ تجھے خوش نہیں کرے گی اور زبان چلا رہی تھی میرے آگے جب ہی میں نے اس پر ایسٹ پھینک دیا فائز نے مو ٹیڑھا کیا کیا یہ تُو نے کیا کیا اب تُو مجھے میرے دس لاکھ دے خالد نے اس کے گال پر مکہ مارا میرے پاس نہیں ہے تو تو میرا دوست ہے نا معاف کر دے دس لاکھ جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے دے دوں گا فائز نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے اوہ اب فقیر کی اولاد تیرے پاس کہاں سے آئیں گے یہ دس لاکھ سونے کی چڑیا کو تو تُو نے ویسے کسی کام کا نہیں چھوڑا خیر خالد نام ہے میرا زبان کا پکا ہوں میں میں نے کہا تھا بیوی یا دس لاکھ دونوں نہ ہو تو تیری موت خالد نے اسے دھکا دیا جس کی وجہ سے فائز کا سر دیوار پر لگا تھا کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسے اس دنیا سے رخصت کر دو اور اس کی لاش تک کسی کو نہیں ملنی چاہیے وائپ کر دو اسے جی صاحب تینوں بندے ایک ساتھ ہو لیے یہ تو کیا بول رہا ہے میں دوست ہوں تیرا یار ارے چھوڑو مجھے بلاؤ اسے میں فائز ہوں فائز تیرا جگری یار خالد بات تو سن یار فائز چیختہ رہ گیا پیچھے سے آپ یہ دوائی اپنے ذکھوں پر لگائیں اور خون آئے تو روی سے اچھے سے صاف کر لیجئے گا اور پلیز نیکس ٹائم دکھانے آئیں تو پوری فیس لائیے گا جی ڈاکٹر صاحب ہانیا اپنا دوپٹہ آدھی چہرے پر ڈالتی اٹھی نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے نہ وہ آیا تھا نہ اس کا کوئی عطا پتا تھا اس کے سب دوستوں سے فون کر کے پوچھ لیا تھا جسے وہ جانتی تھی پر اس اب کا یہی کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا فائز کہاں ہے اب وہ نا امید ہو چکی تھی اور اس کی تلاش بھی چھوڑ دی تھی شاید وہ اسے لوٹ کر شاید وہ اسے لوٹ کر چھوڑ چکا تھا اس فلیٹ سے اسے کاغذات ملے تھے جسے بیچ کر وہ ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی ورنہ وہاں رات ہوتے ہی اس کے آس پاس کے دوست اس کے عباش دوست نشا کر کے آ جاتے تھے گھر کے باہر اب اسے جوب کی تلاش تھی زندہ رہنے کے لیے اسے کچھ تو کرنا تھا نا ضروری تھا یہ اب تو بچوں سے ملنے کی تڑپ اب تو بچوں سے ملنے کی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی تھی ابھی وہ گھر کی طرف ہی سکول کے آگے سے جا رہی تھی جب سامنے سے چھوٹے سے بچے کو دو تین بچے تنگ کر رہے تھے وہ بچوں کے آواز پر تھوڑا قریب آئی جہاں سے اب بہ آسانی ان کے آواز سنی جا سکتی تھی ارے یار تیری ممہ تو بھگوڑی تھی نا ہماری ممہ بتاتی ہیں تمہیں اور تمہارے چھوٹے بھائی کو تمہاری ممہ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی ایک بچہ اسے دیکھ کر بولا جبکہ باقی دونوں بچے ہسے تھے اور ہم کے پھولے گال غصے سے لال ہوئے تھے اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ سکول سے جاتے ہی انمول کو بتائے گا دو تین بچے روز اسے تنگ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں میں تمہاری شکایت اپنی ماما سے کروں گا ارہم انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا تھا ارہم میری جان میرا بچہ جبکہ بچے کے پلٹنے پر ہانیاں بچے کو دیکھ چکی تھی جو اس کا ارہم تھا اس کا ماں بیٹا کیا بولوگے اپنی بھگوڑی ماں سے وہ لوگ ہسے میری انمول ماما بھگوڑی نہیں ہے ارہم کہتا غصے سے بچوں کو مارنے کی غصے آگے بڑھنے لگا ارہم ماما کی جان ہانیاں بھاگ کر ارہم کے پاس آئی تھی اور نیچے جھک کر اسے گلے سے لگایا آپ کون ہیں ہٹیں ارہم نے گھن کھاتے ہوئے اپنی دو انگلیوں سے اسے پیچھے کیا تھا ارہم میں آپ کی ماما ہوں میری جان آپ بھول گئے مجھے ہانیاں نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھے دور رہیں دور رہیں آپ میں اپنی ماما کو بولوں گا آپ کی شکایت کروں گا ارہم اس کا جلا چہرہ دیکھ کر مزید خوف زدہ ہوا تھا اور بلک بلک کر رونے لگا ارے کون ہو تم یہ بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہو شکل سے ہی بچے چوری کرنے والی لگ رہی ہو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے تمہیں بچہ تمہیں دیکھ کر ڈر گیا ہٹو یہاں سے بچے سے ہٹو دور بچے سے چوکیدار نے اسے دور کیا تھا اور ارہم کو سکول کے اندر بھیجا تھا ہانیاں وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا نہیں نہیں یہ غلطی نہیں ہے گناہ ہے ہاں میں نے گناہ کیا ہے اور اس سے بڑی اور کیا سزا ملے گی کہ میرے ہی بچے کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے لوگ گھن کھا رہے ہیں مجھ سے بھائی پلیز آپ ناشتہ کر لیں دو دن ہو گئے آپ نے کچھ نہیں کھایا ایسے کیسے آپ بھابی کو ڈھونڈیں گے انمول نے ناشتے کی ٹری سائٹ پر رکھی انمول میں کیا کروں ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا میں اب اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا سمیر اب رو پڑا تھا بھائی آپ روئے مت مل جائیں گی بھابی پلیز آپ انہیں ڈھونڈیں ضرور ملیں گی انمول اپنے بھائی کی ایسی حالت دے کر خود بھی گھبرائی تھی ہنہ نے صاف منع کر دیا تھا وہ اسے ناشتہ دینے نہیں جائیں گی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی ٹوٹی بکری حالت نہیں دیکھ سکتی تھی کیسے ملے گی بتاؤ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اسے کوئی ایسی جگہ جہاں نہیں ڈھونڈا ہو جہاں جہاں آہد نے بھولا اس کے ساتھ چلا گیا پر وہ نہیں ملی اب اگر وہ نہ ملی نہ تو میں مر جاؤں گا اب اور نہیں رہ سکتا اس کے بغیر سمیر کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر داڑی میں جذب ہوئے تھے بھائی آپ یہ ناشتہ کریں یہ آپ نے اپنی کیسی حالت بنا لی ہے نہ ٹھیک سے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں صبح اٹھ کر دکان پر چلے جاتے ہیں اور آدھی آدھی رات تک گھر سے غائب رہتے ہیں انمول نے پراتے کا ایک نوالہ توڑ کر انڈے سے لگا کر اسے دیا نہیں انمول ابھی بھوک نہیں ہے دل چاہے گا تو کھا لوں گا سمیر نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا بھائی انمول پلیز جاؤ سمیر سخت لہجے میں بولا تھا جی بھائی انمول اٹھی تھی اور خاموشی سے اس کے کمرے سے نکلی اسے اب حسام کا فیڈر تیار کرنا تھا بچے اس کے پاس ہی رہ رہے تھے آہد شام کے وقت آتا بچوں سے مل کر چلا جاتا انمول اس کے سامنے نہیں آتی تھی آہد روز صبح گارڈ کو بھیج دیتا جو ارحم کو سکول چھوڑنے اور لینے جاتا اور وہ بھی پورا پورا دن آفیس اور سجل کی معلومات میں نکال دیتا جس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا دبائی سے کال آتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا والیکم السلام جی میں سمیر بات کر رہا ہوں وہ آپ نے کل اپنی وائف کے لئے ریپورٹ درج کروائی تھی پولیس آفیسر بولا جی سر کیا ہوا میری وائف مل گئیں سمیر جلدی سے بیٹ سے اٹھا تھا وہ بیٹ پر لٹا اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا کسی پک میں سجل مسکراتی کسی میں شرماتی کسی میں نظریں جھکائے اور کسی میں اسی کو دیکھ رہی تھی اور وہ یہی دیکھ رہا تھا جب کسی نمبر سے اس کے پاس کال آئی تھی اس نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھائی تھی وہ کل رات ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے جس کا پہناوا اڑاوا وہ بلکل وہی لگ رہا ہے جیسا آپ بتا رہے تھے ان کا کسی نے ریپ کیا ہے اور بیٹ سڑک پر اسے پھینک دیا ہے جس کی وجہ سے کوئی گاڑی والا ان کے اوپر سے گاڑی چلاتا چلا گیا اب ان کا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا آپ پلیز آ کر دیکھ لیں وہ اور کچھ بھی کہہ رہا تھا جبکہ سمیر کے ہاتھ سے موبائل نیچے گراتا اور چکنا چور ہوا تھا نہیں وہ میری سجل نہیں ہو سکتی سمیر کا سانس لینا دشوار ہوا تھا اسے ایسا لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے پائے گا دھڑکنے بند ہونے لگی تھی ایسا لگا جیسے دھڑکتا دل کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو وہ جلدی سے بائیک کی چابی لیتا باہر بھاگا تھا بس بیٹا گھر آ جاؤ اتنی سزا کافی ہے میرے بچے کے لیے میں اب اور اس کی حالت نہیں دیکھ سکتی ایسی ہنہ نے آج خود سجل کی دوست کے موبائل پر کال کی تھی امی پر بیٹا ایک ماں کے بارے میں سوچ لو وہ اب بھی کیسا بھاگا بھاگا ٹوٹی فگری حالت میں گیا ہے اگر تم اسے دیکھ لیتی تو شاید تمہیں بھی ترس آ جاتا ہنہ بیٹ پر بیٹھی ابھی تو سمیر گھر سے نکلا تھا اسے اس طرح جاتا دیکھ ہنہ کی روح کامپی تھی اب انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا سجل کو بلانے کا ورنہ وہ ایک مہینے تک بلانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اسے امی اور آہد بھائی روز آتا ہے بچوں سے ملنے ایک امید بھری نظر انمول پر ڈالتا ہے شاید وہ اس کے ساتھ چلی چلے لیکن وہ مو سے نہیں بولتا کیونکہ اس نے خود سے شرط لگائی ہے کہ جب تک بہن کو نہیں ڈھونڈ لیتا بچوں اور انمول کو لے کر نہیں جائے گا ہنہ بیگم نے تفصیل سے ساری بات اسے بتائی تھی ٹھیک ہے ابھی مسکان اٹھتی ہے تو میں اسے بولتی ہوں وہ چھوڑ دے گی مجھے گھر دھیان سے آنا اور اپنی دوست کو لے کر آنا انہوں نے کہتے ساتھ ہی کال کارڈ دی تھی کیا ہوا می بھا بھی آ رہی ہیں انمول جو حسام کو گود میں لیے ان کی بیٹ پر بیٹھی تھی ہنہ کے موبائل رکھنے پر خوشی سے بولی ہاں سجلا رہی ہے اور اس کی دوست بھی آئے گی چلو اٹھو کچھ اچھا سا بنا لیتے ہیں پہلی بار بہو کی دوست گھر آئے گی ہنہ نے موبائل سائٹ پر رکھا اور حسام کا گال چوم کر بیٹ سے اٹھی جو اپنا کھلونا مو میں لیے ہوئے تھا اور وہ ان کے پیار کرنے پر برا سا مو بنا رہا تھا اس کے رونے پر ہنہ مسکرائی تھی حسام انمول کے علاوہ کسی کو پیار نہیں کرنے دیتا تھا جی ماما ٹھیک ہے ویسے بھی بھا بی کی دوست نے بھا بی کا کتنا خیال رکھا ہے اگر اس رات وہ نہ ہوتی تو بھا بی پتا نہیں کہاں جاتی کیونکہ وہ کہہ کر گئی تھی کہ گھر نہیں جائیں گی ہاں بڑی اچھی بچی ہے چلو تم اسے صلاح کر آ جاؤ جب تک میں دیکھتی ہوں کہ کیا بنانا ہے اور میں انہیں بتا دوں کہ ان کی بہو آ رہی ہے ہنہ خوشی خوشی کمرے سے نکلی تھی نہیں نہیں یہ میری بیوی نہیں ہے سمیر نے ایک ہی نظر اس لاش کو دیکھا تھا اور جلدی سے اپنا مو پھیرا کیونکہ وہ لاش اب دیکھنے کے قابل نہیں تھی پورا مو بگڑ چکا تھا جی ٹھیک ہے اگر یہ آپ کی وائف نہیں ہے تو ہم انہیں دھوننے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے کہ بہت جلد مل جائیں گی انسپیکٹر نے سمیر کو جواب دیتے ہوئے ساتھ کھڑے شخص کو اشارہ کیا تھا جس نے ہاں میں سر ہلاتے اس لاش کے مو پر کپڑا ڈالا تھا سر پلیز اب جلد از جلد میری وائف کو دھونتے ہیں سمیر کا دل بے چین ہوا تھا ایک تو ہفتہ ہو گیا تھا اس دشمن جان سے ملے ہوئے اوپر سے یہ لاش نہ جانے کس کی بہن بیٹی کی ہوگی آپ پریشان مت ہو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ گھر جائیے جیسے ہی کچھ پتا چلا ہم آپ کو بتا آ دیں گے جی ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ سمیر نے ان سے ہاتھ ملایا اب اسے دکان جانا تھا جب ہی جلدی جلدی قدم اٹھا تھا باہر نکلا تھا بیٹا میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں تم نے میری بہو کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہنا بیگم مسکرائی تھی اور سجل کا ماتھا چون کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں یہ میری دوست بھی ہے وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں وہاں سے گزر رہی تھی جب میں نے اس پاگل کو دیکھ لیا جو سنسان رستے پر اکیلی جا رہی تھی اگر میں وہاں سے نہ گزر رہی ہوتی اور اسے نہ دیکھتی تو نجانے یہ کہاں جاتی مسکرائی نے سجل کو گھورا تھا سجل بیٹا جب تم گھر سے نکلی تھی تمہیں سیدھا اپنے گھر جانا چاہیے تھا میں نے پیسے بھی دیئے تھے کہ تم رکشہ کر کے آرام سے گھر پہنچ جاؤ ہینا پیار سے اسے دیکھتے بولی آنٹی میں نے آپ کو بول دیا تھا نا کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی میں نے دی جان سے وعدہ کیا تھا میری لائف میں کوئی بھی مسئلہ ہو کبھی بھی لڑ کر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی تو میں اپنی بات سے کیسے مکر سکتی ہوں سجل انگلیاں چٹکھاتی بولی وہ تو اچھا کیا مسکان نے کہ ہمیں فون کر کے بتا دیا آپ ان کے پاس ہو ورنہ امی اور میں اتنا پریشان ہو گئے تھے جب بھائی نے بولا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں انمول مسکان کو سمائل پاس کرتے ہوئے بولی اور بیٹا تم پاکستان کا بھائی ہو بہو تو بتا رہی تھی کہ تم شادی کر کے باہر ہی شیفٹ ہو گئی ہو آنٹی وہ میرے کزن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ماما بابا کی بھی یاد آ رہی تھی تو بس اسی لیے میرا آنا ہوا اسی رات میں اسے ہسپٹل سے لے کر گھر آ رہی تھی جب یہ میڈم سڑکوں پر پھرتی نظر آئی تھی مجھے اور میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تین دن بعد میرے ہسپنڈ کی کال آئی کہ اب آ جاؤ لیکن اس کی وجہ سے میں جا نہیں پائی اب کل میں چلی جاؤں گی مسکان انہیں پیار سے دیکھتی ساری بات بتانے لگی اسے یہ لوگ بہت پسند آئی تھے جب سے سجل اس کے پاس تھی روز انمول اور ہنہ اس سے بات کرتی تھی چلے آنٹی بہت ٹائم ہو گیا میں چلتی ہوں مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے مسکان اپنا ہینڈ بیک کندے پر ڈالتی اٹھنے لگی ارے بیٹھو بچی ہماری بیٹی کی دوست پہلی بار گھر آئی ہے کھائے پیے بغیر کیسے جا سکتی ہے جاؤ بیگم کھانا لگا تاہیر صاحب جو کمرے میں بیٹھے تھے ان سب کی باتیں سن رہے تھے اسے جاتا دیکھ اپنی ویلچئر دھکیلتے کمرے سے بہار آئے نہیں انکل میں بس جاؤں گی اب ارے بیٹھو ذرا کھانا بنایا ہے میں نے کھا کر جانا اور تم تینوں جب تک باتیں کرو میں لگاتی ہوں ہنہ نے مسکان کو دونوں کندوں سے پکڑ کر بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی تاہیر صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے کچھن میں آ گئے تھے وہ کیا بیٹھتے بچیوں میں بھابی جی جتنا آپ نے میرے بھائی کو تڑپایا ہے نا اس سے کہیں زیادہ سزا کے لیے آپ تیار رہنا انمول نے سجل کو زبان چڑائی تھی جو ہنہ کے جاتے حصہ تھی بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کون سی سزا کون سی غلطی ان کی تھی سجل کے ڈھر کے مارے ہاتھ پیٹھنڈے ہوئے جاتے تھے وہ جانتی تھی سمیر کا جنونی بن آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں ابھی بھائی گھر نہیں ہے اگر گھر ہوتے نہ بینہ اس کی دوست کا لحاظ کیے وہ بول دی تھی ویسے بھی آپ نے اتنا زیادہ تڑپایا ہے میرے بھائی کو اس سے لیے میں انہی کا ساتھ دوں گی انمول نے کندے جھکائے اور روتے ہوئے حصام کو سجل سے لیا جو اس کے پاس آنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا یار کیوں ڈر آ رہی ہو میری دوست کو مسکان سجل کا چہرہ دیکھ کر ہنسی جو ڈر کی وجہ سے پیلا پڑ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انمول بھی کہکاہ مار کر ہسی اور حصام کو گلے سے لگایا ججی نہیں نہیں میں کوئی نہیں ڈر رہی تمہارے بھائی سے اور تم بڑی بتتمیز ہو گئی ہو انمول نے سجل کو گھورا تھا انمول مسکرائی تھی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مسکراہت ایک دم سمٹی تھی بھائی سجل صوفے سے اٹھی اور آہت کے گلے لگی جبکہ آہد حیرت سے اپنی بہن اور ان میڈم کو دیکھ رہا تھا جو پورے ایک ہفتے سے ان کا سکون برباد کیے یہاں بیٹھی ہس رہی تھی کہاں تھی تم سجل سنجیدہ سا بولا گیا کیونکہ وہ میڈم اسے دیکھ ارحم کو لیتی کمرے سے بھاگ چکی تھی آہد آج خود ارحم کو سکول لینے گیا تھا جب راستے میں تاہر صاحب کی کال آئی تو وہ اسے یہاں آنا پڑا ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ ارحم کو پارک وغیرہ لے جائے گا کیونکہ صبح کا پورا واقعہ گاڑ اسے بتا چکا تھا جس کی وجہ سے ارحم بہت چپ چپ سا تھا وہ بھائی میں مسکان کے گھر پر تھی سجل مسکان کو ایک نظر دیکھ کر بولی ہمارا گھر نہیں تھا کیا تمہیں پتہ ہے سمیر کتنا پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور وہ یقینا اب بھی تمہیں کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا آج ساک لہجے میں بولا بھائی مجھے بھی آپ کو احساس دلانا تھا کہ ہانیہ آپ کی زندگی سے جا چکی ہے اب انمول آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے اللہ نے آپ کو بہت اچھی اور خوبصورت ہم سفر سے نواز آئے اور آپ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے سجل مایوسی سے بولی مجھے ہو گئی ہے قدر اس کی میں صرف تمہاری وجہ سے رکا ہوا تھا جس دن تم مل جاؤگی وہ دن میں انمول کو ساتھ لے جاؤں گا یہ بات میں سب سے کہہ چکا ہوں آج میں انمول کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کروں گا ارے بیٹا آ جاؤ کھانا کھالو تاہیر صاحب نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ آج تم اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ جی آنٹی آہد نے ایک نظر بند کمرے کو دیکھا تھا اور روتے ہوئے حسام کو گود میں اٹھایا وہ اسے دیکھ کر حسام کو سوفے پر چھوڑ کر اور ہم کو لے کر چلی گئی تھی میں نے انمول سے کہہ دیا ہے کہ وہ پیکنگ کرے اب وہ پیکنگ ہی کر رہی ہے جب تک تم لوگ آ جاؤ کھانا لگا دیا ہے میں نے ہنہ نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا بیٹا ٹائم دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے تاہیر صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے خبریں سن رہے تھے سمیر کو اجڑی حالت میں کمرے میں جاتا دیکھ کر بولے جی باپا وہ کام تھا دیر ہو گئی سمیر ان کی آواز پر رکا تھا اور پلٹ کر انہیں دیکھتا بولا روز تم دیر سے آ رہے ہو سمیر یہ پہلی بار نہیں ہے تاہیر صاحب پہلے اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر خود بھی گھبرائی تھے مگر پھر سنبھل کر بولے سوری بابا آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا سمیر نظرے نیچے فرش پر گاڑے بولا ہم آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا تاہیر صاحب ریموٹ سے لیڈی کی آواز ہلکی کرتے بولے جی بابا سمیر انہیں جواب دیتا کمرے میں جانے لگا کہاں جا رہے ہو کھانا کھاؤ پہلے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا ہنا سے بولو کھانا دے گی تمہیں بابا ابھی بھوک نہیں ہے تھوڑی دیر میں انمول سے کہہ کر کھا لوں گا آپ سو جائیں سمیر پھیکا سا مسکر آیا انمول بیٹی ہوگی تو اس سے بولو گے نا وہ جات چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ میں نے آج ہی اسے گھر واپس بھیج دیا ہے بابا پر آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں سمیر حیرت سے آنکھیں باہر نکالے بولا کیوں تم گھر میں ہوگے تو پوچھوں گا نا ویسے بھی اس کا باپ ابھی زندہ ہے جب مر جائے گا نا تو تم کر لینا اپنی بہن کا فیصلہ خود وہ دو ٹوک لہجے میں بولے تھے انہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ اسے سجل کی موجودگی کا بتائیں جی ٹھیک بابا سمیر بس اتنا بولا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا کمرے میں اندھیدے کی وجہ سے وہ اس کی موجود کی محسوس نہیں کر پایا تھا نہ کمرے کی لائٹ جلا نہ مناسب سمجھا ایسے ہی اندھیرے میں الماری سے آگے پڑا سوت نکال کر واشوں میں داخل ہوا وہ جو کمبل میں لپٹی لیٹی تھی در کے مارے ہولے ہولے وجود لرس سرہا تھا اس کا کمرے کا دروازہ بند کھل ہونے پر جھٹ سے آنکھیں کھولی پر مو اب بھی کمبل سے باہر نہیں نکالا تھا ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اسے ایسے لیٹے جب دل اچھل کر حلق میں آیا کیونکہ وہ ایسے ہی فریش ہوتا بیٹ پر آ کر لیٹا تھا جب سمیر کو کچھ غیر ضروری محسوس ہوا فوراں بیٹ سے اٹھا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی تو تم سمیر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا جو اپنی جگہ پر کمبل اڑھے لیٹی تھی اس کی آواز پر سجلنے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا ٹوٹی بکری ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی کیوں گئی تھی مجھے چھوڑ کر بولو کیوں گئی تھی سمیر نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندے تھے اس کی حرکت پر سجل سانس روکے کھڑی تھی وہ وہ سمیر سجل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں گئی کیوں مجھے چھوڑ کر میں نکال رہا تھا تب بھی نہیں جاتی لڑتی مجھ سے جھگڑا کرتی مجھ سے کہتی کہ میرا گھر ہے میں کیوں جاؤں میں تو اس وقت سے پاگل ہو رہا تھا تم ٹھیک تو تھی کیوں گئی مجھے اکیلہ چھوڑ کر مر رہا تھا میں تمہارے بغیر سمیر کی آنکھ سے ایک آنسوں نکلا اور اس کے بالوں میں جذب ہوا میں بھی میں بھی آپ کے بغیر نہیں جی پا رہی تھی مجھے بھی آپ کی بہت یاد آ رہی تھی پر یہ میری مجبوری تھی مجھے جانا تھا سجل بلک بلک کر رو دی جھوٹ بول رہی ہو تم تم ایک ہفتے سے گائب ہو پاگل ہو گیا تھا میں پر تم نہیں مل رہی تھی سمیر نے اسے پیچھے کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا آنکھیں اب بھی نم تھیں جو اسے دیکھ کر بار بار بھیگ رہی تھی نہیں میں نے آپ کو بہت یاد کیا میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی سجل اسے دیکھتی بولی تھی جو اس کے بغیر کتنا بجھا بجھا سا لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کتنے دنوں سے کھانا ہی نہ کھایا ہو سمیر بینہ اسے جواب دیئے اس کا چہرہ میں کھانا لہوں آپ کے لئے سجل نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا کھانے کو چھوڑو ادھر آؤ مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے تم سے سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیٹ پر آن بیٹا پر سمیر کوئی بات نہیں سمیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کر آیا سجل نے گھور کر دیکھا جو اس کی اب بھی ایک نہیں سن رہا تھا کچھ ماہ بعد آہد پلیز جلدی چلائیں نا کار مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا مجھے دیکھنا ہے اپنے بھائی کا بیٹا کیسا ہے وہ انمول یہ بات اب تک تین بار بول چکی تھی لڑاکہ بیوی بس بھائی کی فکر ہو رہی ہے کبھی میری اور ہماری ہونے والی بیٹی کی بھی فکر کر لو جو روز مجھ سے بولتی ہے کہ بابا میں اپنے دونوں بھائیوں سے کب ملوں گی آہد ایک نظر اسے دیکھتا مسکراتا بولا اس کی بات پر انمول شرم سے لال ہوئی تھی اور اسے چٹکی بھری جو بے شرموں کی طرح اور ہم کے سامنے ایسے بولتا پھر رہا تھا پھر وہ نہ جانے کون کون سے سوال اس سے پوچھتا تھا جس سے وہ شرم سے لال پیلی ہوتی ماما بابا صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی روز پوچھتا ہوں ہماری بہن کب آئی گی اب تو ہمارا ایک اور بھائی بھی آ گیا ہے جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں پر آپ ہیں کہ ہماری بہن کو لا ہی نہیں رہی ارحم نے برا سا مو بنایا جبکہ حسام پیچھے گاڑی میں سو رہا تھا بیٹا ابھی تو آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا ہے کیونکہ اتنی جلدی بہن نہیں آتی آہد شیشے میں سے ارحم کو دیکھتا بولا جو چوکلیٹ کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑی غور سے ان کی باتیں بھی سن رہا تھا کیوں ہم اتنی انتظار کیوں کریں سجل پوپو نے بھی تو ہسپٹل سے ہی لیا ہے نا بیبی آپ بھی جا کر لے آئیں پلیز پھر میں اور حسام اس کے ساتھ کھیلیں گے اور میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا ارحم چوکلیٹ کا ریپر باہر پھینکتا ان دونوں کو دیکھتا بولا جبکہ اس کی بات پر انمول جھٹ پٹائی تھی اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی بابا کی جان بیبی ہسپٹل سے لانے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں جب ہوں گے تو آپ کی ماما اور میں جا کر لے آئیں گے ابھی ارحم کوئی اور سوال کرتا جب کسی مانگنے والی نے کار کا شیشہ بجایا ٹرافک جام کی وجہ سے سب گاڑیاں رکی ہوئی تھی آہد نے اپنی جیب سے پانچ سو کا نوٹ نکالا اور انمول اور بچوں پر سے وار کر شیشہ کھول کر اسے دیا جب اس کی نظر اس پر پڑی تو حیران ہوا وہ کوئی اور نہیں ہانیا ہی تھی جو اپنا آدھا چہرہ چھپائے ہاتھ آکے کیے اس سے پیسے لے رہی تھی انمول بھی ہانیا کو دیکھ چکی تھی آہد کو دیکھ کر ہانیا کی آنکھوں سے کئی آنسو بہے تھے پھر نظر پیچھے گئی اپنے بچوں کو دیکھا جو بہت خوش اور مطمئن تھے شاید وہ انہیں اتنا پیار نہیں دے سکتی تھی جتنا اس لڑکی نے دیا تھا ہانیا نے کچھ بولنے کے لیے موک کھولا ہی تھا جب آہد کار چلا کر جا چکا تھا ہانیا جلدی سے پیچھے ہوئی اور چبوترے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی نہ وہ جاپ کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لوگ اسے اپنے گھر پر رکھنے کو تیار نہیں تھے سب اس سے گھن کھاتے تھے اب وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کر چکی تھی لیکن ہر دفعہ بچ جاتی کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے وہ کیسے ان لوگوں کو معاف کر دے جس نے اس کے بندوں کے ساتھ برا کیا ہے وہ اپنے حقوق تو معاف کر بھی دے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں دیتا جب تک کہ اس کا بندہ خود اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف نہ کر دے